ایپی آئی کی ڈسٹرک پارٹی کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ تشیف لائے جناب محترم بھائی زیغم فان صاحب ان کے لیے بھی ایک کلیپ کر دیں در تیڈے بیمار کوئی تھوڑے نہیں آئے لب تیڈے انکار کوئی تھوڑے نہیں آئے آوے داتا آوانیہا پارتو لوگ آج اروار کوئی تھوڑے نہیں آئے بس 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 طبیعت بیت نئی منی بیت کی تے بس طبیعت بیت نئی منی بیت کی تے راہ دے وچ دربار کوئی تھوڑے نہیں آئے بس طبیعت نئی منی بیت کی تے راہ دے وچ دربار کوئی تھوڑے نہیں آئے او میں نائب خدا ہاں مگر دوستہ میڈا سردار تو میڈا سلطان تو میڈی اکھی دا چانڑ میڈی روشنی میڈی امید تو تے میڈا مان تو کیچ بھنبور تو تھل دے ٹیبڑے بھی تو رولی سسی دا حاکم کنال خان تو میں تے ڈیر پیرے روزے پچھاویں جیاں میڈی کامت بھلندی میڈی شانتوں تیڑا ہر ہے بھوکم میڈی سے رکھی تے انتی تامیل پھو بندگی آکسان توڑے ہو سا جنازے دے پستر ہوتے میں کس ہڈ مارے توں تے کنجیا یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں ورنہ جو لوگ بڑے ہیں فتڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاعت بڑے رہتے ہیں آپ کی بھابور کے پنگ میں تشیب لاتے ہیں سب زیادہ مالا شان شکر کو شاید سوٹان اللہ رفیل سب زیادہ مہبول فتان ساہے لندہ بار لندہ بار لندہ بار لندہ بار لندہ بار مہت جا سارے پیدا مہت جا سارے پیدا مہت جا سارے پیدا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہائیت واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں توڑی تمام دے خدمت جب میرا سلام میں بڑا مشکور و ممنونہ اہلیان دولوانے دا کہ جنا جو محبتہ نے اظہار ساڈینل کیتا ہے میرے کوئل الفاظ کوئی نہیں ان کے مہینندہ شکریہ دا کر سکا مختصر گزارش ہے کہ الیکشن دوہزار اٹھارہ ہر کسی بھی ایک اپنی سوچ ہے میرے خیال مطابق ہے الیکشن نہیں ہے الیکشن اسی انیس سو سنتالی دوباد ہمیشہ نڑ دیا ہے ایک تحریک چلائی آئی قائد اعظم محمد علی جنا انیس سو سنتالی دویچ کہ جن دی بدولت سان وطن عزیز خدا داد پاکستان اسی حاصل کیتا ہے آج دوہزار اٹھارہ دویچ دوبارہ وقت آگیا ہے کہ توسی ایسی ریال میل کے ایک تحریک چلا بھی ہے کہ ایسی یہ وطن عزیز بچامنا کی میں میں اپنے موقف تھے بڑا مضبوطی دنال کھلوتا تو میری گزارش ہے اپنے وسیعے بالے آنے دنال کیونکہ جنہیں لیاقت خان صاحب آقی ہے کہ حضرت سلطان باہو ہوئے یا دولو آنا ہوئے اس ساڑھے ایسے ایک چیز انہیں دونوں ساڑھا اپنا گھارے اسی اس چیزی جبار نکلی ہے اسی یہ ذات پات انہیں معاملات میں بھی چوبار نکلی ہے اسی ہر چیز تو بالاتا روکے اپنے وطن عزیز پاکستان نو ترجیح دے بھی ہے جنہیں ساڑھے ایسے سب تو وڈا ساڑھا مذہب ہے ساڑھا ایمان ہے کہ ایمان دے معاملے دے ویچ کوئی سمجھوتا نہیں ہے کہ الحمدللہ اسی مسلمانہ جتے ساڑھے ایمان دے گال آئی تن من دن جان عزت ہر چیز قربان ہے ایمان تو بات کوئی شاکیمتی ہے تو ساڑھا فتن عزیز پاکستان ہے تو سی ہونا لوگاں تو پچھو کہ جتے اسلامی حکومت نہیں ہے تو زن کی آنکھی میں گزار دے پہن میری گزارش ہے اپنے علیان علاقہ دلال کہ ہی ہمیشہ کدی برادری ازم تے وارڈ دیتے ہیں کدی اس کال تے وارڈ دیتے ہیں کہ جی فلانا ہے اس پاس ہے تو میں دوے پاس ہے کدی اس کال تے وارڈ دیتا ہے کہ اسی جیڑا ہے کہ جیلا فلانے جگناہ کہ جی کوئی گناہ نہیں پر میری مجبوری ہے کہ فلانا ہی تے دمیجہ نہیں کھلو سگدہ خدا دن آنے اپنے آپ تے بھی رحم کرو اس ملک سے بھی رحم کرو کہ اپنی آمڑا لیے نسلہ سے بھی رحم کرو زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار جہنے ہون پیپلز پارٹی میرے خیال مطابق چھے دفعہ برسر اقتدار آ چکی ہے دو تین دفعہ زلفکار لی بھٹو سا برسر اقتدار آئے دو بار گیاں محترمہ بین ازیر بھٹو لیں گیاں ہیک باری عصف علی زرداری صاحب لیں گیاں میں نو افسوس ہوندہ ہے کہ لوگ کمیں او جھنڈا چاہ کے کہ لوگاں دے کلو ووٹ منگن ویندن کیا چھے بار انہاں ہیک نارے ہوتے کہ روٹی کپڑا اور مکان دے ہوتے سی لوگاں انہاں ووٹ دیتے ہیں میں اس غیور عوام کو پچھنا چاننا کہ کس مندینو پیپلز پارٹی آکے روٹی دے گئی ہے کس مندین انہاں کپڑے دیتے نہیں ہے کس مندین انہاں گھر بنا کر دیتا ہے یہ سب یہ سب یہ جنکو سلے یہ بہانے انہاں دے پلے کچھ بھی کوئی لینے میں شکریہ دا کرنا اپنے لیڈر عمران خان صاحب دا کہ جس انہاں دا جیڑا ہے انہاں دے چکھتے عوام دے سامنے کھولے کٹی کی سے سوچے آئی کہ میں نواز حریف صاحب دا یہ بلتناک انجام ہوسی توٹے سامنے انکریب انشاءاللہ تعالی حاصف علی زرداری صاحب دا یہ انجام ہوسی اس ملکنوں جتنے بندیاں بھی لٹے بھا میں کوئی وزیر رہے ہیں بھا میں کوئی مشیر رہے ہیں بھا میں کوئی یمن رہے ہیں بھا میں کوئی ایم پی رہے ہیں بھا میں کوئی